کیا ریس ہوگی جیس چاہتا ہے بارہ بجے کے بعد عوض باللہ علی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس نومبر دوہزار بائیس آدھے ساتھے میرے اس وقت سیکریٹ کور کمیٹی کے اس وقت موجود ہیں جس کبھی گھر سے نکلے تھے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے جو ہمارے ایشیز چل رہے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک دو روز کے اندر جو وفاق کی تمام تنظیمیں اور صوبوں کو اس حوالے سے آن بورڈ لیا جائے گا کیا کیا معاملات چل رہے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ بھی کر رہا ہوتا ہوں منڈے کو انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ میٹنگ ہے آیاز صادق صاحب کے ساتھ فیڈرل ملازمین کی اپگریڈیشن جو صوبوں کے اندر دوہزار چودہ سے ہو چکی ہے اس کے حوالے سے باتشیت چل رہی ہے مگر کچھ ساتھی نوٹیفیکیشن کا اعلان کر رہے ہیں کچھ نے سمریاں اپروف کروا دی تھی اور آج سے ایک سال پہلے بھی مبارک باتیں دے دی تھی تو ان ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ بلکل آپ اس کا کریڈٹ بھی لیجئے گا مٹھائیاں بھی بانٹیے گا اور اپنے کریڈٹ میں بھی ڈال لیجئے گا باوجود اس کے کہ آپ اس سے احتجاج بھی نہیں تھے اور ہمیشہ سے اس کی مخالفت ہوتی رہی ملازمین دعا کریں اگر یہ اپگریڈیشن کا ایشو اتنا آسان ہوتا تو کب کا حل ہو چکا ہوتا ہم ایک دفعہ پھر سے گورنمنٹ کو مذاکرات کی ٹیبل کی اوپر لے کے آئیں دعا کریں کہ صوبوں کی طرز کی اوپر وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن کے ساتھ ساتھ پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رینڈ میڈیکل کنمنس آلاؤنس میں اضافہ سو فیصد سے فارشات ہے تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرتے ہوئے ستر فیصد کا اضافہ ہے اس ریکمنڈیشن کی بات کر رہا ہوں ہمارا مطالبہ تو ڈیڑھ سو فیصد ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈیلی ویجیز کنٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ اور پی ایم ایسسٹن پیکیج کے تحت بھرتی یتین بچوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ دعا کریں ان تمام ایشیوز کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن کے اندر جو اضافہ ہے اس کو بھی ہم نے ایجنڈے میں رکھا ہوا ہے کسی بھی پوائنٹ سے ہم غافل نہیں ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں گورنمنٹ کی سنجیدگی غیر سنجیدگی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک گورنمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں یہ بیسیکلی کہ آٹھ کو پتا تھا انہوں نے بیٹھنے اور انہوں نے لمبا بیٹھنے نو تاریخ کی چھٹی جو ہے اناؤنس کر دی موسم کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا ایک چیز بہت واضح ہے تمام ملازمین کے لئے یہ میسیج ہے کہ جب تک یہ جائز آئینی مطالبات حل نہیں ہو جاتے مجھے تو کسی کا نہیں پتا ہے مگر انشاءاللہ تعالی میں اپنے جائز آئینی حقوق کے لئے اور اپنے بچوں کا جو جائز آئینی حق ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اس کی لڑائی لڑتا رہوں گا اپنے اور اپنے بچوں کے حقوق کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے بے حصی اور سوستی کو ختم کرنا ہوگا اکٹھے رہیں متحد رہیں اسی میں ہم سب کی بقائے اور ہم سب کی کامیابی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں پاکستان زندہ بار موسیقی